اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کوپنے ہی زمان میں رکھیں دوستو نائن اور الیون کلاس کے اسپورنز کے لیے بڑی خوشکبری سامنے آگئی ہے آپ کے ریزلٹ کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے آپ کا یہ ریزلٹ اٹھارہ اکٹوبرگ دوہزار اکس شام چار بجے آپ کا یہ ریزلٹ آئے گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور جانئے اسی کے بارے میں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں دا ہے کہ آپ کو روزانہ اتھینٹک ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ کا اوفیشل نوٹفیکیشن یہاں پر آپ کا 9 اور 11 کلاس کا جو ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کا پورے پاکستان کے اندر آپ کا جو ریزلٹ ہے 11 کلاس کا اس کے حوالے سے اوفیشل نوٹفیکیشن یہاں پر جاری کر دیا گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو دوستو آپ کا فیڈرل بورڈ کا جو 11 کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا 18 اکٹوبر 2021 شام 4 بجے آپ کا یہ ریزلٹ انہانس کر دیا جائے گا اور آپ کا فیڈرل بورڈ کا جو 9 کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا ریزلٹ ہے اس کے ایک دو دن بعد یا اسی ویک کے اندر آپ کا جو 9 کلاس کا ریزلٹ ہے فیڈرل بورڈ کا پورے پاکستان کے اندر جو بھی اسٹرون سے فیڈرل بورڈ کے تو آپ کا یہ ریزلٹ جو ہے وہ 9 کلاس کا آپ کا اسی ویک کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور آپ کا یہ فرسٹیئر کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کا 18 اکٹوبر 2021 شام 4 بجے آپ کا یہ ریزلٹ آئے گا اوفیشل نوٹیفیکیشن آپ فیڈر بورڈ کے اکاؤنٹ کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں تو فیڈر بورڈ کے جو اسٹرونز ہیں نائن اور لیونٹ کلاس کے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام اسٹرونز کامیاب ہوں اچھے نمبر آئے اچھے گریڈ آئے کیونکہ بڑی مشکل حالات کے اندر پیپر دیئے کرونا تھا اور تیاری بھی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے آپ بھی کامیاب کے اندر آمین کہتے ہیں کیا پتا کسی کا آمین قبول ہو جائے اور سب کا بھلا ہو جائے اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کر سکتے ہیں مزید نوٹیفیکیشن آتا ہے آپ کی جو نائن کلاس اس کے والے سے تو آپ سے سب سے پہلے شیئر کے جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کامیاب اس کے علاوے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ واتسپ پر فیلوک پر شیئر کرتے ہیں کہ سب کو یہ خوشکبری پتا چل سکے الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات